ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر کسی بھی پرسن ہے کوئی ایکس وائی جیٹ پرسن ہے اس کے اوپر پراؤڈ کا الجام لگا ہے ملتب کسی بھی طریقے کا ایف آئی آر اس کے اوپر ہوا تو اس کیس میں آپ کو جاب کیسے ملے گی ہم تھوڑا سا اس پر ڈسکس کریں گے تو دوست میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو ملٹی نیشن کمپنیز میں تو چانسس بلکل نہ کے برابر آپ کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر بغیرہ ہوا ہے آپ کو جاب ملے بھی چانس ہوتے ہیں آپ کو جاب ایجلی مل جائے مطلب جہاں پہ ایک ہزار دو ہزار پندرہ سو یا پانچ ہزار ایمپلائی ہیں وہاں پہ چانسس ہوتے ہیں کہ آپ کو اس فراؤڈ یا ایف آئی آر کے بعد بھی جاب مل جائے آفٹر ڈی جسٹیفیکیشن اینڈ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے ملے گی اگر مان لو ان کے سامنسی میں ہی آپ کو جاب کرنا ہے کسی بھی ملٹی نیشنل برانڈ میں تو اس کیس میں دیکھو دو ایف آئی آر یہاں پہ دو طریقے سے ہوتی ہیں ایک تو آپ کے لوکل تھانے میں ریجسٹر ہوتا ہے کسی سے کچھ سے لڑائی ہو گئی جگڑے ہو گئی یا کسی بھی طریقہ کا کیس ہے اکس وائی جیٹ تو اس کیس میں کہا ہوتا ہے کہ یا تو آپ کے لوکل تھانے میں ریجسٹر ہوتی ہے کمپلین یا پھر وہ آن لائن کمپلین ریجسٹر ہوتی ہے تو ان دونوں میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا کیچ ہے ایک کوائنٹ ہے کہ اگر آپ کی کمپلین آن لائن ریجسٹر ہے تو تو مان لو بیگراؤنڈ ویریفیکیشن میں نکل آئے گا اور بیگراؤنڈ ویریفیکیشن اگر ایمن سی کا ہوگا وہ بہت زیادہ اسٹکٹ ہوگا تو آن لائن اگر آپ کا کیس ہے تو آپ کو وہ پہلے ریموو بھی کروانا پڑے گا پہلے وہ نوٹ گلٹی میں آئے گا اس کے بعد ہی آپ کو کمپنی جوب دے گی ملٹی نیشنل کمپنی میں بات کر رہا ہوں تو یہ ہے یہ کیس تھا آپ کے آن لائن آئی ف آئی آر کے بارے میں انڈ اس کے علاوہ آپ کے جو تھانے میں ریجسٹر ہوتا ہے تھانے میں کمپلین وغیرہ کراتے ہیں جو آن پیپر کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت بارم تب نائنٹی نائنٹی فائی پرسنڈ کے کیس میں آپ کا کمپلین اس کے پہو جاتا وہ بیگراؤنڈ ویریفیکیشن میں نکل کے باہر نہیں آتا ہے اب جو بیگراؤنڈ ویریفیکیشن کی کمپنی ہے یہ جروری نہیں کہ آپ کے تھانے میں جا کے بھی بیگراؤنڈ ویریفیکیشن کمپلیٹ کریں یا وہاں پہ ویژیٹ کریں یہ منڈیٹی پوائنٹ نہیں ہوتا ہے گھر کا ایڈیس ہوتا ہے یا جو باقی دوکومنٹسن آپ نے کیا ہوتا ہے وہ آپ کا بیگراؤنڈ ویریفیکیشن کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کا بیگراؤنڈ ویریفیکیشن کئی بار بچے جاتا ہے ڈس پسند کے کیس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ تھانے میں جا کے آپ کا بیگراؤنڈ ویریفیکیشن ہو تو آن پیپر ہوگا تو سیمپل ہوگا آپ کی جو بیزیلی لگ جائے گی چاہے ملٹی نیشنل ہو جائے سمال بلانسو اور کئی بار وہ اگر آپ وہاں پہ جاؤ گے بلیس سٹیشن میں جو آپ کے پاس نیر ایسٹ ہوگا جہاں پہ وای فائی یا ریپورٹ ہوگا تو کئی بار وہاں پہ وہ سٹلمنٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس مجھے کوئی پروبلم نہیں ہوتی تو یہ بسکلی دو کیسے جس میں آپ کو جاب ملے گی جس میں آپ کو جاب نہیں ملے گی تو بس آج کی ویڈیو میں اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں میرا نام ہے شبہ میں ملتا ہوں shadow me hell iron have a great moment and don't forget to like share subscribe thank you so much for coming here